امریکہ کی جانب سے بھارت کو مذہبی ازادی کی خلاف فرضی کرنے والے ممالکی فرحست میں شامل نہ کرنے پر ڈیموکریٹک قانون ساز نے کہا ہے کہ بھارت کا ہندو کوم پرست ریاست بننے کا خطرہ ہے ریپورٹ کے مطابق روان ہفتے ڈیموکریٹک رکن کانگریس اینڈی لیون نے الویدائی خطاق نے کہا کہ بھارت کے سکولر جمہوریت کے بجائے ہندو کوم پرست ریاست بننے کا خطرہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں تمام لوگوں کی حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے چاہے وہ ہندو مسلمان مسیحی جین سکھ بدمت یا یہودی ہوں اسے قبل انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دنیا کی توجہ کی ضرورت ہے کشمیر شیئر سرکھیوں میں نہیں لیکن یہ ایک مثال ہے کہ کسی طرح نریندر موڈی انسانی حقوق اور جمہوریت کے معاملے میں بھارت کو گل سمت کے جانب لے جا رہے ہیں ڈیموکریٹک روکن کانگریس انڈی لیمن نے کہا ہے کہ نریندر موڈی کا بھارت وہ بھارت نہیں ہے جس نے مجھے متاثر کیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ جس ملک نے مجھے متاثر کیا اس پر میں عوامی سطح پر تنقید اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں جمہوریت کی حمایت کرتا ہوں اور اس جمہوریت کو کئی نسلوں تک پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہوں موسیقی